احتساب دالت کے جج ارشد ملک نے الزام لگایا ہے نواز شریف نے حق میں فیصلہ دینے کے لیے مو مانگی قیمت کسی بھی ملک میں ادا کرنے کی پیش کش کی جج ارشد ملکہ سلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرایا گیا بیان حلفی سامنے آ گیا جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ فیصلے کے بعد 6 اپریل 2019 کو ان کی ملکات جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ہوئی بیان کے مطابق نواز شریف کے کیسز کی سماعت کے دوران ناصر جنجوہ نے انہیں 20 ملین یورو رشوت کی پیش کش کی جسے ٹھکرانے پار ناصر بار نے انہیں دمکیاں دیں اور ملتان کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کرنے کی کوشش کی انہوں نے مزید کہا کہ دوران عمرہ محجر نبی کے باہر بھی ناصر بار سے ملاقات ہوئی اس نے حسین نواز سے ملاقات کے لیے اسرار کیا حسین نواز نے 50 کروڑ پیر رشوت پورے ہاندان کو برون ملک سیٹل کرانے منافع بخش کاروبار کرانے اور بخشوں کے لیے ملازمت کی پیش کش کی دھج ارشد ملک نے انکشاف کیا کہ فیصلے کے بعد 6 اپریل 2019 کو چیتری عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات ہوئی میں نے ان کے مو پر کہا کہ میرے پر فیصلہ دیا ہے میری بات پر نواز شریف نے ناغواری کا اظہار کیا اور ملاقات ہتم ہو گئی بیان حلفی کے مطابق ناصر بان نے بلیک میل کر کے آڈیو رکارڈ کرنے کی کوشش کی وہ اپیل کا مسہدہ لے کر میرے گھر آیا نہ چاہتے ہوئے بھی نواز شریف کی اپیل کا مسہدہ پڑا مریم نواز کی پریس کانفر سے ملو ہوا ہے کہ اپیل پڑتے وقت بیڈیو رکارڈ کی گئی